ریاست بہاولپور پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی عملی طور پر ایک ریاست تھی اور یہاں بہاولپور کے عباسی خاندان کی حکومت تھی انیس سو سنتالیس میں نواب الوقت نے والنٹیریلی ریاست بہاولپور کا الہاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا اور تب سے یہ پاکستان کا حصہ ہے بہاولپور کی وجہ شہرت اس کی تاریخ، ثقافت، روایات اور نواب خاندان کے محلات ہیں اوارگی کی اس شوق نے اپنے ملک کی تاریخ سے تو آشنا کر دیا ہے کسی حد تک میرا بس چلے تو بس ایسے ہی گھومتا رہوں ہمیشہ مگر ناممکن سی بات ہے بڑے پیسے لگتے ہیں یا تارگیٹ یہی ہے انشاءاللہ بڑی تاریفیں سنی تھی نور محل کی مگر کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا دیکھنے کا آج اس کو دیکھتے ہیں تاریخ کی نظر سے اور اس کے فن تعمیر اس کے اندر موجود نواب خاندان کی نشانیاں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیسا طرز رہائش اور کیسا طرز زندگی تھا آج سے دھائی سو سال پہلے جہاں تک مجھے معلوم ہے نواب ادنان عباسی نے اس محل کو اپنی زوجہ محترمہ کے لیے تعمیر کروایا تھا انتہائے عشق تھی یہ جو میری نظر میں قابل قدر ہے مگر بڑے تاجب کی بات یہ ہے کہ زوجہ صاحبہ نے ایک ہی رات یہاں گزاری اور یہ جان کر آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ جب انہوں نے بالکونی سے اپنے پہلو میں موجود قبرستان کو دیکھا تو دوسری رات گزارنے سے انکار کر دیا بس نواب صاحب کی برسوں کی محنت ضائع گئی اور پھر یہ محل اس دور میں خالی ہی رہا میرا دل تو چاہتا ہے اس پر بہت کچھ کہوں مگر خاموشی میں سلامتی ہے یعنی کہ اتنا بڑا محل جس میں ظاہر ہے ملازمین کی بھی بھرمار ہوگی اور محترمہ نے کس وجہ سے یہاں رہنے سے انکار کر دیا کیا گزری ہوگی بچارے نواب صاحب کے دل پر بہرحال یہ محل ایک ہڈن جیم ہے بھاولپور کا کیونکہ اس کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتا ہے فیل وقت یہ عوام کے لیے کھلا رہتا ہے اور پاکستان آمی کے کنٹرول میں ہے موسیقی محل کے اندر داخل ہونے سے پہلے ان ہدایات کو غور سے پڑھ لیں ورنہ ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑھ جائیں موسیقی داخلی دروازے سے محل کے اندر آ چکے ہیں ہم یہ سب ایمپورٹڈ فرنیچر ہیں اس پر بیٹھنا حتیٰ کہ ہاتھ لگانا بھی منع ہے سامنے نواب صاحب کی کرسی اور یہ ان کا پیانو یعنی کہ ذوق کا وجود آج سے دھائی سو سال پہلے بھی تھا اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ نواب صاحب کا ذوق آج کل کے بازوق لوگوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہوگا موسیقی نواب خاندان کی مختلف پیڑیوں کے سربراہان کی تصویر اس گیلری میں لگی ہوئی ہیں اور ان کی شہنشاہت کے ادوار بھی ہندرج ہیں موسیقی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں حکمرانوں کے خلاف نواب بہاول خان عباسی کو بھی ایک سازش کے تحت ان کی نوکرانی کے ذریعے زہر دے کر قتل کروایا گیا بہاول پور کی تاریخ اس کی بتدریج ترقی اور انڈس ویلی کے ساتھ اس کی وابستگی کی ساری کہانیاں یہاں دیواروں پر چسپا ہیں جو ایک ٹورسٹ کی معلومات میں اضافے کے لیے کافی ہے موسیقی اور یہ ہے وہ بیڈروم جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا دیکھیں ذرا آج کے دور میں بھی کم ہی ہوتے ہیں ایسے بیڈروم اور پھر پورے محل کی تو بات ہی کیا ہے بیڈروم سے متصل اس گیلری میں زیادہ تر نوادرات پڑے ہوئے ہیں ان کے زیر استعمال رہنے والے ہتھیار شاہی لباس برطن اور زیورات اور یہ غلاف کعبہ جو انیس سو پینتیس میں نواب صاحب نے شاہِ عرب کو ڈونیٹ کیا تھا نور محل کی کنسٹرکشن کی تصاویر پھر یہاں آنے کا موقع ملے نہ ملے اس لیے کچھ چیزیں خریدی ہیں اچھی لگ رہی تھی یہ سامنے ایک پرانے دور کی گاڑی نظر آ رہی ہے قریب سے دیکھتے ہیں اسے فورڈ کمپنی کی یہ وین نواب صاحب کی حج وین تھی تحجب کی بات ہے اور یہ تھوڑا آگے شاہی بگی جو نواب فیملی کے زیرے استعمال ہوا کرتی تھی اس محل کے کافی سارے حصے پبلک کے لیے اوپن نہیں ہیں مگر زیادہ تر ہم دیکھ چکے ہیں محل کے سامنے یہ خوبصورت سا پارک بنا ہوا ہے آئیڈیال فور پکنک اور سامنے فیملی پارک بھی ہے مگر میرا داخلہ فیلحال وہاں ممنوع ہے ایسے مجھے گرمیاں بہت پسندنا ہیں کیونکہ دن لمبے ہوتے ہیں اور شام کو پارکس میں بڑا رش ہوتا ہے لوگوں ہیں آج کی ایکسکرشن سے جو سیکھا وہ چند الفاظ میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھلتا ہوا سورج ہو بہتے ہوئے جذبات ہو وقت کی ظالم رفتار ہو یا تہذیب کے بدلتے میار سب ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں